ہلو فرنڈز ویلکم تو بیوٹی انفو ایس ایس سینل میں میں ہوں صلاح الدین شاہ پچھلے ویڈیو میں ایکنے اور پیمپلز کا بنایا تھا اس میں ایک بھائی نے کمنٹ کیا تھے ایکنے تو اچھا ہو گیا لیکن اس کا جو داگ ہے وہ نہیں جا رہا ہے اس کے لیے کیا کرنا چاہئے کیا آپ بتا سکتے ہیں اس کے لیے کیا کرنا چاہئے تو آج کا ویڈیو میں بات کریں گے دارک سپورٹ اور ایکنے سپورٹ پیگمنٹیشنز کیسے ریموب کر سکتے ہیں تو ویڈیو آج کا بہت خاص ہونے والا ہے ویڈیو بینہ اسکیپ کر کے لاش تک دیکھیں اور ابھی تک چینل کو لائک نہیں کی ہیں تو لائک کریں اور سسکرائب کر لیں بیوڈرما بیگمنٹ فارمنگ کریم یہ ایک ایسا کلینر ہے جو اسکین کو برائٹننگ کے ساتھ ایکسپلوینٹ اور ایلومینٹ کرتا ہے یہ آپ فیس این باڈی کہیں بھی یوز کر سکتے ہیں بیوڈرما بیگمنٹ فارمنگ کریم یوز کرنے سے پہلے اپنا اسکین کو ویڈ کر لیں پھر اچھا سے مساج کر لیں تھوڑی دیر کے بعد تھوڑا گرم پانی سے اس کو کلین کر لیں یہ آپ کو ٹو ٹائمز یوز کریں مرننگ اور نائٹ ٹائم میں بیوڈرما فارمنگ کریم اگر آپ ماسک کی طرح آپ یوز کرنا چاہتے ہیں تو کوئی مشکل نہیں آپ یوز کر سکتے ہیں اپنا اسکین میں تھوڑا موٹا لیئر میں کر کے لگا لیں اس کے پانچ منٹ کے بعد آپ کلین کر لیں ایسا آپ کو ہفتہ میں بس دو دن کرنا ہے بات کریں اس کا انڈی گرینڈز کا تو اس میں الفا ہائیڈروکسین ایسید گروپ کا رہتا ہے یہ نیچورلی فریوٹس اور شگر کین ملک سے بنا رہتا ہے یہ آپ کا اسکین کو ڈارک سپورٹ اور ہائپر پیگنٹیشن کو ریڈیوز کرتا ہے اور اسکین کو سموت کرتا ہے اگر آپ بہترین ریزلٹ کے لیے چاہتے ہیں تو آپ کو بیوڈرما، بیگنٹ، ڈیلی کیئر اس کے ساتھ ایڈ کرنا چاہیے کیونکہ جو فارمنگ کریم ہے آپ کا اسکین کو زیادہ سینسٹیب بنا دیتا ہے اس کے لیے آپ کو کوئی مسترائزنگ کریم یا اس بی اپ چاہیے تو اس کریم میں آپ کو اس بی اپ 15 تک مل جائے گا ابھی کا کنڈیشن میں دھوپ اور پولوسن ایج کا بجے سے آپ کا اسکین میں میلالین پورڈکشنز زیادہ ہو جاتا ہے تو یہ کریم آپ کا میلالین پورڈکشنز کے کنٹرول کرتا ہے اور سیلز کو رینیو کرتا ہے اس میں یو بی اے یو بی بی اور انٹی اوکسیدین بیٹامین سی رہتا ہے جو آپ کا اسکین کو پورٹیکشنز کرتا ہے اور بیٹامین پی پی جو ہے آپ کا اسکین کو زیادہ ٹائم تک ہائیڈریشن کر کے رکھتا ہے یہ کریم جب آپ بیوڈرما فارمنگ کریم آپ یوز کر لیں گے اس کے بعد یہ یوز کرنا ہے اور آپ یہ فیس اور نیک میں یوز کر لیں زیادہ ٹائم تک اگر آپ باہر کام کر رہے ہیں تو دو گھنٹا کے بعد آپ ری اپلائی کر لیں آپ لوگ کو ڈیلی یوز کرنا ہے ایک ہفتہ کے بعد آپ کو ریزلٹ دیکھنے لگے گا تورانت ریزلٹ نہیں ملے گا امید کرتا ہوں آپ لوگ کو یہ انفرمیشن اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کریں اور سسکرائب کر لیں ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ ٹیک کیا اور خدا آپیس